موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ چکن ویٹ سوپ جو بنانا بہت ہی آسان ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے چکن کی یخنی نکال لینی ہے جو میں اولیڈی نکال چکی ہوں اور یخنی ہے 1 نیٹر یخنی ہم نے ہلکی آج پہ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے ڈالیں گاجر ہاف کپ کے قریب ہم ڈالیں گے گاجر اور کورن ڈالیں گے وہ بھی ہاف کپ کے قریب کورن اور کیرٹ دونوں ہارٹ چیزیں ہوتی ہیں تب ہی ہم ان کو پہلے تھوڑا سا پکا لیں گے ایک دو جوش کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے بن گو بھی ہاف کپ کے قریب اور جو ہم نے چکن بوائل کیسی یخنی نکالی تھی وہ شیٹ کر کے ہم ڈالیں گے ون کپ کے قریب ان سب کو اچھے سے پکا لیں گے ہم اچھا جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی ساکی میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر تو بھر بھر کے کر دیں اور بیل آئیکن دمانا نہ بھولیے گا ان سب کو فائف منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن کیوپ ایک وائٹ پیپر ایٹ کریں گے وان ٹی سپون اگر آپ کے باس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ لیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ ہم نے چکن کیوپ استعمال کی ہے اچھے سے مکس کریں تاکہ وہ ڈیزولف ہو جائے اب ہم اس کے اندر جائے لیں گے سویا ساوس 2 ٹی بل سپون چلی ساوس 2 ٹی بل سپون دن وینیگر ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون دونوں ساوس ہم نے 2 ٹی بل سپون ڈالے اور وینیگر ہم نے 1 ٹی بل سپون ڈالا اب ہم اپنے سوپ کو اچھے سے پکا لیں گے 5-10 منٹس اچھا سا جوش آ جائے اور پیاری سے خوشبوں آنے لگے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہری پیاس ہری پیاس جو ہم نے اینڈ میں ہی ایٹ کرنے گے شروع میں ایٹ نہیں کرنی اور اینڈ میں بھی ایٹ کرنے کے بعد اس کو پکانا نہیں ہے جب ہم سوپ پیئے تو ہری پیاس کا ایک کرنس آئے بہت مزے کی لگے گی یہ سوپ کی بہت ہی ایزی سمپل سی ریسپی اور بہت ہی کوئی مزے کا سوپ بنتا ہے تو آپ لوگ نے ٹرائز ضرور کرنا ہے اب ہم نے کون فلور کا پانی ڈالنا ہے کون فلور میں نے لیا ہے سکس ٹیبل سپون اور پانی لیا ہے میں نے ون کپ کون فلور کو میں نے اسی طرح گھول کر اب میں سوپ کے اندر ڈال رہی ہوں اور چمچ ہلکے ہلکے ہم نے چلاتے رہنا ہے اگر آپ کا سوپ تھوڑا گارہ نہ ہو تو آپ اس کے اندر تھوڑا کون فلور اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو اس میں نمک کم لگے تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر نمک نہیں ایڈ کیا کیونکہ میں نے اس کے اندر چکن کیوب ایڈ کر دی تھی اور چکن کیوب کے اندر اچھا خاصا نمک ہوتا ہے اگر آپ لوگ زیادہ نمک کھاتے ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر نمک ایڈ کر سکتے ہیں اب لاسٹ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک انڈا انڈے کو اچھی طرح پھیٹ کے اس کے اندر ایٹ کریں اور چمت چلاتے رہیں چمت چلانا بہت لازمی ہے فائنلی ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے دو سے تین منٹ بس ہم اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ یہ لیں ہم نے سوپ کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ دکھنے میں اچھا نہیں کھانے اور پینے میں بھی بہت اچھا ہے اور ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے تو آپ سب انجوائی کریں سردی کے ساتھ ساتھ میرا سوپ تو مجھے دی دی اجازت میں آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ